میں شیشہ بھی رکھنا شروع کر دیا بظاہر خوشبے اڑاتا اور بے زرد ہوئے کے مرغولے بناتا یہ شیشہ نشے سے پاک اور نقصان سے آری ہوتا ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے فیشن اور سٹیٹس کا سیمبل سمجھے جانے والا یہ شیشہ سگریٹ سے کہیں زیادہ محلک ہے کیونکہ یہ شیشہ دوسری نشہ آور اشیہ کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے ڈاکٹروں کے مطابق شیشہ پیرے سے مو، ہونٹ، زبان، حلق اور پھیپڑوں کا کینسر، دل کی بیماریاں اور ساس کے مختلف امراض لاحق ہو جاتے ہیں پاکستان میں تمباکال کو برا سمجھا جاتا ہے لیکن شیشہ کی صورت میں ملک کو سماجی مقبولیت، ماہرین صحت اور سماجیہ سمیت ہر زبادار فرد کے لیے پریشان کن ہے ایک گھنٹے کی شیشہ نوشی تقریباً سو سگریٹوں کے پینے کے برابر ہے ہماری نوجوان نسل میں شیشہ پینے کا رجان اب سٹیٹس سیمبل کے طور پر لیے جانے لگا ہے السلام علیکم، میں ہوں کرتلین حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں انجام میں ہوں اے ایس پی کلپٹن رزوان تارک اور آج ہم کلپٹن کے ایریا میں شیشہ بارس کے خلاف کریک ڈاؤن کریں ٹیم انجام اے ایس پی رزوان کے ساتھ دو دریہ کے مقام پر بنے ریسٹوران کی طرف روانہ ہوئی ٹیم نے ہر لحاظ سے اس بات کا خیال لکھا کہ اس ریٹ کی اطلاع پہلے سے ہی نہ پہنچ جائے اور ریسٹوران مالک چکرنا ہو کر شیشہ کی فروغت ہی نہ بن کر دیں دیسی ہکے کی ایک موڈیفائیڈ شکل اب شیشہ کی صورت میں چامنے آئے جسے نوجوان نسل بڑی حد تک ہمیں متاثر دکھائی دیتی ہے اور ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سٹیٹس سیبل کے دور پر شیشہ پینے کو بڑی ایک قابل فخر بات سمجھا جاتا ہے کراچی کا ڈسٹرک ساؤتھ جو ہے یہاں پر جو ہے بہت سارے شیشہ کیفیز بن گئے ہیں اور وہاں پر جو ہے نوجوان لڑکے لڑکیاں رات گئے تک ہمیں شیشہ پیتے ہوئی نظر آتے ہیں اسی تمام تو صورترحال پر ہم بات کریں گے ہمارے صد موجود ہیں اے ایس پی کلفٹن رزوان صاحب سر اسلام علیکم جی والیکم سر ڈسٹرک ساؤتھ میں ہم لوگ موجود ہیں اور ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے مسئلے مسئلے موجود ہیں لیکن ایک جو بڑا مسئلہ جو ہم نے ایڈنٹیفائی کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک تواتر کے ساتھ اب جو ہے شیشہ کیفیز کھول گئے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ لوگ کیا کاروائی کرتے رہتے ہیں یہ شیشہ کی جو لانت ہے یہ بڑی تیزی سے پیل رہی ہے پاکستان میں اور خصوصا ہمارے ڈسٹرک ساؤتھ میں بہت سارے کیفیز ایسے ہیں جہاں پر یہ بہت سانی دستیار ہے اب اس میں ڈسٹرک پولیس وقتاً فوقتاً ان شیشہ کیفیز کے خلاف کاروائی کرتی رہتی ہے اور ان کے خلاف کیسز لوج کیے جاتے ہیں ان کے منیجرز کے خلاف ان کے مالکان کے خلاف اور یہ شیشہ پینے والے ان کو بھی حراست میں لیا جاتا ہے لیکن اس میں علمیہ یہ ہے کہ جب ان کے خلاف پولیس ان کو آریسٹ کر کے ان کے خلاف کیس کر دیتی ہے تو اس کے بعد ان کو عدالت سے زمانت مل جاتی ہے اور یہ لوگ رہا ہو کر اس کے بعد دو یا تین دن کے بعد پھر وہی کاروبار شروع کر دیتے ہیں اب اس میں سیچویشن کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دن شیشہ پار چلانے کے عوض ان کو مالکان کو ایک سے ڈیرڈ دو لاکھ روپے کے قریب منافع ہو جاتا ہے اور اس ڈیرڈ دو لاکھ منافع کے عوض اگلے دن ان کو کورٹ سے سستے دامو بیل مل جاتی ہے تو ان کے لیے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے تو اس لیے پولیس اپنی کاروائی وقتن فوقتن کرتی رہتی ہے بہت سارے شیشہ بالز یہاں پر ایسے ہیں جن کے خلاف ڈسٹرک ساؤت کی پولیس نے تین تین چار چار دفعہ ریٹس کی ہیں اور ان کے خلاف کیسز لوج کی ہیں لیکن یہ بلی چوہے کا کھیل ہے اور یہ اسی طرح سے جاتی ہے اچھا ریزوان صاحب یہ بھی بتائے گا کیونکہ ہمارا جو آج کا آئیڈیا تھا شیشہ کیفے میں جا کے ریٹ کرنے کے وہ توسے ڈیفرنٹ ہے جس کے لیے ہم نے آپ کو کہا بھی تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آبت اور اے ایس پی ہمارے ساتھ ایک سیولین ہولیے میں جائیں اور وہاں پر جا کے آبا غور خود اس ساری صورتحال کا مشاہدہ کریں کیونکہ یوزیلی یہ ہوتا ہے کہ جب پولیس اہلکار اپنی وردی میں جاتے ہیں تو یہ جو شیشہ کیفے کے جو مالکان ہوتے وہ آلیڈی ہوشیار ہو جاتے ہیں تو کیا ہم آج یہ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ کہ اگر آپ ہمارے ساتھ سیولین ہولیے میں جائیں جی بلکل اس میں تو بہت بہتر ہے اس طرح سے اگر کروائی کی جائے میں خود بھی ذاتی طور پر بھی پرائیویٹ کپڑوں میں اور پرائیویٹ گاڑی میں یہ وقتاں فوقتاں دیکھتا رہتا ہوں اور چیک کرتا رہتا ہوں جہاں بھی یہ کروائی پائی جاتی ہے اس کے خلاف ہم ریڈ کرتے ہیں تو آج اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیں تو بہتر ہے بلکل بلکل ہم لوگ بلکل تیار آپ سے جانے کے اور ہم چاہتے ہیں کہ معاشروں میں کہیں بھی کوئی بھی بہتری رانے کے لیے اگر ہم اپنا کردار دا کر سکے تو نتنگ لائک ہے اے ایس پی کلفٹن نے ساری صورتحال کا خود جائزہ لینے کے لیے عام کپڑوں اور ہلیے میں ٹیم انجام کے ساتھ شیشہ کیفے جانے کی حامی بھری لو نائٹس کے نام پر ایک شیشہ بار ہے جہاں پر ہماری اطلاعات کے مطابق اس طرح درجل اور افراد اندر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی اندر جل کے دیکھتے ہیں کہ اندر جا کے کیا صورتحال پیش آئے گی ہمارے ساتھ رہیے گا پولس پارٹی کی طرف سے ریسٹران میں ریٹ ماننے کی دیر تھی کہ دھڑا دھڑ شیشہ پینے والے نوجوان پولس کی گرف میں آنا شروع ہو گئے ہمیں یہاں پر مصدقہ اطلاعات ملی تھی کہ اس جگہ پر شیشہ پیا جا رہا ہے اور یہاں پر شیشہ کی موجود کی کے بارے میں ہمیں پہلے ہی پتائے گیا تھا جس کے بعد ٹیم انجام نے اپنے پر انویسٹیکیشن کی تو ہمیں وزا چلا کہ جی واقعی میں یہاں پر شیشہ کی پریزنس موجود ہے جس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر اس پی سا پر کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے یہاں پر بروقت کاروائی کرتے ہوئے ابھی ہم نے یہاں پر چھاپا مارے ہیں along with the police party let's see ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پر کیا ست ہوتے حال پر حضبے معمول اس جگہ پر بھی ریسٹورانٹ مینجر سب سے پہلے غائب ہو گیا مینجر کون ہے آپ پر اچھا پر اس موقع پر کوئی بات نہیں کر رہا اس موقع پر کوئی مینجر وغیرہ کوئی سامنے نہیں آئے گا ہاں کیوں کوئی زائری بات ہے یہ اتنا بڑا یہ سیٹ اپ ہے یہ دو دریہ پر اور ہمیں پتہ ہے کہ دو دریہ کی پٹی کھانے پیری کی چیزوں کے حوالے سے بڑی مشہور ہے گلو نائٹس کے نام سے یہ ریسٹورانٹ ہے جو کہ دریہ کے کنارے پر بنا ہوا ہے اور اب جائری بات ہے اتنا بڑا جو لوگ یہاں پر سیٹ اپ چلا رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں پر مینجر صاحب موجود نہیں ہو تو ابھی ہم یہاں پر مینجر صاحب کو ویٹ کر رہے ہیں اور ابھی ہم انتظار کریں کہ جیسے ہی ہمیں مینجر صاحب آئیں تو ہم ان سے جان سکے کہ وہ یہاں پر شیشہ پابندی کی باوجود کیوں پروائیڈ کر رہے ہیں یہاں پر جو ہے لوگوں کو یہاں پر پولس حداست میں بھی لے رہی ہے لوگوں سے یہاں پر بات بھی کروں گی اور یہ ان کی سائیکولوجی ہمیں جاننے کی کوشش کروں گی کہ کیوں ہم لوگ خود اپنی جان کے یہاں پر دشمن بن گئے ہیں سٹیٹس سیمبل ہے فیشن ہے کیا ہے ہکہ ہے ہکہ کی اب یہ موڈیفائیڈ سرین شکل ہمیں آپ پر شیشے کی صورت نظر آتی ہے السلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا احمد احمد کیا کرتے ہیں آپ جی میں ادھر کام کرتا ہوں کیا کام کرتے ہیں مطلب چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں آجہ جی آپ شیشہ پی رہے تھے ہیں آپ پر جی آجہ آجہ جی مجھے پتائیں کہ احمد صاحب کی شیشہ پینے کی وجہ کیا ہے آپ لوگ کیوں یہاں پر آکے پیسے دیکھیں آپ لوگ اپنی جان کا عذاب یا پہ کیوں خرید بس جواب نہیں ہے اس بات کا مگر نہیں پییں گے ابھی چلے یہ تو آپ مجھ سے تو کمیٹمنٹ نہیں کریں کیونکہ آپ میری مرجسز پیتے ہیں لیکن کب سے پی رہے ہیں کتنا عرصہ سے پی رہے ہیں بس آج یہاں آئے تو ٹیسٹ کیا آچھا پہلی دفعہ زندگی میں پی آچھا نہیں نہیں ایک دو فت دفعہ پہلے پی آچھا صحیح آچھا مجھے یہ پتا ہوگے کہ یہاں پر یہ کیا یہ نئے لوگوں میں یہ فیشن ہے اسٹیٹس سیمبل ہے شیشہ پینے کیا ہے نہیں اسٹیٹس سیمبل ہے مطلب لوگ کھانا کھانے آتا ہوں اور منیو میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آویلی بل ہے تو مانگوالے لگے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر شیشہ یہاں پر نہیں ملے تو لوگ نہیں پینے ہاں ہم تو مطلب دنر کے نہیں آئے تھے اور جو میں نے کہا کہ شیشہ آویلی بل ہے ہم نے کہا کہ مانگوالے لگو کہ کافی جنگاں بین بھی ہے کافی کمی جگہ پر مل رہا ہے لیکن یہاں پر مل رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہاں پر وہ بلی بات بھی ہے کہ پولس یہاں پر ریٹ کرتی رہتی ہے اور اگر یہاں پر مجھے کسٹمر کی بات بھی یہاں پر صحیح لگتی ہے کہ لوگ اگر یہاں پر کھانا کھانے آتے ہیں اور لوگوں کو یہاں پر پتا چلتا ہے یہاں پر شیشہ مل رہا ہے تو دیفنیٹلی جو پینے کا شوق رکھتا ہے وہ یہ شیشہ یہاں پر ضرور منگوا کے پیے گا پندہ سو سے لے کے دو ہزار ڈائی ہزار تین ہزار جو ہے اس شیشے کی یہاں پر کاؤسٹ آتی ہے اور آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں شیشے یہاں سے اٹھا کے پولس اب اپنی کسٹڈی میں لے گئے تو ابھی ہم لوگ جو ہے اس ریسٹوانٹ سے ہم لوگ جا رہے ہیں پولس ٹیشن کی طرف یہاں سے جو ہے پولس نے کچھ لوگوں کو حراست میں بھی لیا ہے اور شیشہ جو ہے جتنے بھی یہاں پر جو شیشے پڑے تھے وہ بھی پولس نے اس طرح ابھی اپنے قبضے میں لے لیے ہیں تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں پولس ٹیشن کی طرف اور وہاں پر جا کے دیکھیں کہ وہاں پر متعلقہ پولس اس ساری صورتحال پر کیا کاروائی کرے گی ہمارے ساتھ رہے گا وہاں پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پولس موبائل بھی یہاں پر موجود ہے اور جتنے بھی افراد کو اندر شیشہ پیتے ہوئے حراست میں لیا گیا ہے ابھی افراد کو یہاں پر جو ہے پولس ٹیشن مندک کے لیا جا رہا ہے اچھا جی آپ دیکھ سکتا ہے شیشے جو ہے یہاں پر یہ بھی اراؤنڈ یہ کوئی بہت مہنگے آتے ہیں دیفنیٹلی اس کی بھی کاؤس کو اتنی زیادہ سستی نہیں ہے لیکن ایک دفعہ اگر یہ لے لیا جاتے ہیں تو پھر بزنس پھر یہاں پر چل سو چلے یہاں پر جو ہے اس کی نچھلے حصے میں یہاں پر جو ہے لیکویڈ ڈالا جاتا ہے اور اس چیز کے اندر جو ہے یہاں پر فلیورز ڈالے جاتے ہیں بہت زیادہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فلیورز بھی اب مارکٹ میں آگئے ہیں اور کوئلہ رکھ کے وہی جو ہمارا جو ایک پرانا جو بڑے مزرگوں کا جو سٹائل تھا ہککہ پینے کا وہ اس کو یہاں پر بنایا گیا ہے اور بڑے نوجوان نسل بڑی انسپائرڈ لگتی ہے اس شیشہ پینے کو یہاں سے اور شیشے بھی اندر سے بڑی دادار میں برامت کر گئے یہاں پر رکھے گئے ہیں جو اس کو بھی پولس رانوی شفٹ کیا جا رہا ہے شیشہ یہاں پر کب سے چل رہا ہے شیشے کا نہیں پتا ہے نہیں پتا آپ کو چھوٹی کیا پتا ہے تو کتن خرب غیر آپ کی یہاں پر مل رہا ہے تو پی رہا ہے نہیں ملے کا تو کیا پر رہا ہے بی بی اے کر رہا ہے بی بی اے کر رہا ہے کتنی عمر ہے تمہاری ٹوئنٹی اچھا یہ بتاو شیشہ پینے کا شوق کیسے ہوا مل رہا ہے تو پی رہا ہے نہیں ملے کا تو کون پیے گا ٹھیک ہے جی بیس سال ان کے عمرے ہیں اور ابھی ان کو یہاں پر پولس کسٹیٹی میں لیا گیا ہے اگر میں بار بار یہ بات کرتی ہوں اور ایسے شوز میں کرتی ہوں میں دیکھتی ہوں لڑکے اور ببکل یانگ لڑکے اٹھارہ سال انہیں سال بیس سال آئیم جس اینے بل ہمیشہ سے یہ بچوں کو کیا فرسٹریشن ہے مساج سنٹر پہ کبھی ہم جاتے ہیں شو کرنے کے لیے وہاں پر ہمیں سولہ سولہ سال کے بچے مل جاتے ہیں پیشے پر جب لوگیاں پر ریٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تب ہمیں یہاں پر جو ایج بریکٹ ہے وہ ہمیں بیس سال سے لے کے تیس سال تکے لوگوں کا مل رہا ہے تو یہ فرسٹریشن ہے یا ماں باپ کے ساتھ جو ہے کوئی جنریشن گیپ ہے ماں باپ پوچھتے نہیں بچے پتاتے نہیں دونوں میں سے کوئی ایک پرابلم یہاں پر ضرور ہے خیر ابھی لوگ یہاں پر پلس کی کسٹیدی میں ہے اور پلس سیشن پر جا کے ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر ان کے خلاف اب کیا مزید کاروائی کی جائے گے اور یہاں پر جو ہے ایک شیشہ کیفے چلایا جا رہا ہے کسی بھی ایک شیشہ کیفے پر چھاپا مارنے کا مقصد یہ ہے کہ اگلے دو چار دن کے لیے علاقے میں موجود تمام شیشہ کیفے بند ہو جاتے ہیں ٹیم انجام نے تین دن کے انتظار کے بعد ایک اور شیشہ کیفے ڈھونڈا لیکن وہاں پر کاروائی کچھ مختلف انداز میں کرنے کا سوچا اے ایس پی رزوان اس وقت موجود ہیں رزوان صاحب یہ بتائے گا کہ ہم لوگ بڑی آج دیفرنٹ قسم کی ریٹ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ انفارم کر دیں ہمیں پلس ملتی ہے اور ہم وہاں پر جا کے ریٹ کرنے جاتے ہیں لیکن آپ اس دفعہ ہمارے ساتھ ریٹ پر موجود ہے اور آپ وہاں پر جا کے خود ایکسپیجنس کریں گے کہ شیشہ بارس کا محول کیسا ہوتا ہے تو آج کی پروگرام کے لیے آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کا اپنا لائن آف ایکشن کیا ہے جی اس میں نورملی اس طرح سے ہوتا ہے کہ پولیس فورس جاتی ہے تو یہ جو ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے وہ فوری طور پر بند ہو جاتی ہے لیکن ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پولیس نے بارہا ان کے اوپر شیشہ کیفز کے اوپر ہمارے ایریا میں ریٹ کی ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ دو تین دن کے بعد یہ ایکٹیویٹی دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہے تو ابھی آج ہم سیول ریس میں اور سیول گاڑی کے اوپر جا کے یہ دیکھتے ہیں کہ ایزا کومن سیٹیزن اگر جا کے ہم ان سے شیشہ یا کوئی اس طرح کی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آیا وہ ہمیں ویلیبل ہے یا نہیں اور اگر ایسی کوئی ایکٹیویٹی چلتی پائی جائے گی تو اس پہ پھر ہم فورس کو بات میں کال کریں گے اور اس پہ ریٹ کنڈک کریں ببکل ٹھیک ہے تو میں خالصے پہ ہمیں چلتے ہیں اور آج کا ہمارا جو پروگرام میں وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا اور آج کا ہمارا پروگرام جو ہے واقعی میں پبلک انٹرسٹ پہ بھی ہوگا کیونکہ شیشہ اٹسلف اتنی زیادہ ایک ڈینجرس چیز ہے کیونکہ اس کے بارے میں ریسرچ بتاتی ہے کہ ایک گھنٹہ اگر شیشہ پیا جائے تو یہ اپروکسیمیٹلی سو سگیورٹوں کی پینے کے مترادف ہے لیکن ہماری یوت آج کل جتنا زیادہ انکلائنڈ ہے اس شیشہ نوشی کی طرف جس کی کوئی مثال نہیں مل دی تو ابھی آئی تینک ابھی ان لوگ چلتے ہیں ٹھیک ہے ٹیم انجام اسی مزور صحت اور محلق شیشہ نوشی کے خلاف محکمہ پلس کی ایک مہم کا حصہ ہے جس میں ان شیشہ بارز اور کیفے کے خلاف کاروائی کی جائے گی جہاں قانونی پابندی کے باوجود انتہائی دھڑلے سے شیشہ سرف کیا جاتا ہے آئیے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اس شیشہ کیفے میں جہاں پر اے ایس پی کلفٹن آلڈی سیول ڈریس میں موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے ایک شیشہ کیفے چلایا جا رہا ہے اس کے باوجود دیفنس کلفٹن کے ریسٹورانٹ میں اور کیفے میں جو ہے شیشہ کیفے چلا رہے ہیں پولس اس نے ہماری صدق موجود ہے اور یہاں پر سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اے ایس پی صاحب سیول ڈریس میں آلڈی اوپر موجود ہیں اے ایس پی رزوان صاحب نے خود ہی سادہ لباس میں اس بلند بلڈی کی چھت پر بنے شیشہ کیفے میں پہنچ گئے اور تمام حالات کے چشمدید گواب بنتے ہوئے پولس ٹیم کے ساتھ مل کر ایک کامیاب کا روائی کی اور ان شیشے کے خریداروں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اچھا جی روف تاپ پہ یہ شیشہ بار بنا ہوا ہے اور اگر ہمارے پاس پہلے اس شیشہ بار کے حوالے سے مصطدقہ اطلاعات موجود ہوتی لوگ تو بہت بڑی تعداد میں آپ پہ موجود ہیں جی یہ کم از کم چالیس پچاس کے قریب لوگ تھے اور اصل میں ان کا موڈا سو پرنڈی یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے ان کے پاس دور کا لوگ ہوتا ہے جو بھی ان کے ٹرسٹڈ کسٹومرز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں نوک کرتے ہیں ان کو پہچانتے ہیں تو پھر یہ اوپر سے اس کو دور کو انلوک کرتے ہیں تو انہوں نے میرا خیال ہے کہ ابھی پولیس کو یا کسی ہمارے سیول کپڑوں میں بندے کو پہچان کے تو انہوں نے یہاں سے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ چھتے پھلانگ کے ادھر سے بھاگنے کی کوشش کی ہے کافی ارتک لوگ پکڑیں گے اور ہم کوشش کریں کہ ان کے مالک کو ہم حراست ملیں تاکہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے مالک کو یہاں پہ پکڑا جائے گا اور اس کے خلاف یہاں پہ کاروائی کی جائے گی تقریباً تیس سے چالیس نوجوان یہاں پہ موجود ہیں جو کہ یہاں پہ شیشہ پی رہے تھے اچھا رزوان صاحب آپ ہم سے پہلے یہاں پہ موجود تھے اور ہمارا جو ایک بنیادی مقصد وہ بھی یہی تھا کہ ہم لوگ آپ کو بھی دکھا سکے دیکھیں کہ ان علاقوں میں ہوتا کیا ہے یوزی ہوتا یہ ہے کہ پولیس آتی ہے ریٹ کرتے ہیں لیکن یہ لوگ پہلی چکنے ہو جاتے ہیں اور سمٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ریٹ جو ہے فیل ہو جاتی ہے آج آپ پتائے گا آج آپ نے ہاں پر کیا ایکسپیڈینس کیا 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 وٹنس کیا یہاں پر ایسے ہی ہے کہ وقتن فوقتن بورٹ بیسن اور کلپٹن پولیس ہماری یہاں پہ ریٹ کرتی رہتی ہے اور میں نے جیسے پہلے آپ سے شیئر کیا کہ لاس دو تین مہینوں کے اندر ہم نے کوئی بیس کے قریب ریٹس ان پہ کی ہیں اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ ایک ہی کیفے پہ بار بار بھی ریٹس کی ہیں لیکن اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ عدالت سے جب یہ لوگ رہا ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ آ کے پھر دوسرے تیسرے دن وہ ہی کام شروع کر رہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں میں اویرنیس کی جائے کہ یہ جو چیز ہے یہ ان کے اپنے لئے نقصان دے اور جب آپ یہاں پر آئے ریزوان صاحب تو آپ نے یہاں پر آکے آرڈر کیا شیشے کا انہوں نے آپ سے کچھ بولا نہیں کہ نہیں یہاں پر شیشہ نہیں مل رہا کھلے آم یہاں پر فروق ہو رہا ہے نہیں یہاں پر کھلے آم یہ چل رہا تھا ٹھیک ہے چلے جی یہاں پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کے ایک روف ٹاپ کے پر یہاں پر ایک انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور پولس نے ہمارے ساتھ یہاں پر تعاون کیا ہم لوگ بڑے شکہ گزارے ہیں یہاں پر ایس پی کلفٹن کے کہ انہوں نے جو ہے اپنے پروٹوکالز کے برخلاف وہ لوگ وہ یہاں پر ہمارے ساتھ سیول ڈریس میں آئے اور یہاں پر آگے انہوں نے تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا جس کے بعد آج ٹیم انجام یہ کامیاب کاروائی کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یہ دیکھیں گے شیشہ جو ہے یہ ابھی بھی جو ہے یہاں پر بلکل گرم ہے اور آفکورس یہاں پر بیٹھ کے کوئی اس کو پہی رہا ہوگا شیشہ ہے اس کے ساتھ آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر کچھ کارڈ بھی پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر ایک کے بھی سلسلہ ہے کہ یہاں پر کسی آؤٹسائیڈر کو آنے کے اجازت نہیں ہے یہ تمام کے تمام وہ کسٹمرز ہیں جو کہ بڑا ریگلرلی اس شیشہ کیفے پر آتے ہیں اور جیسے یہاں پر لوگوں کی پہچان ہوتی ہے دروازہ یہاں پر ناک کیا جاتا ہے جس کے بعد یہ کسٹمرز جو ہے اوپر یہاں پر آکے شیشہ بھی لیتے ہیں پندرہ سو سے یہ شیشہ جو ہے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے ڈیفرنٹ فلیورز وغیرہ ڈالے جاتے ہیں اور جیسے جیسے اور یہاں پر پیسے جو ہیں فلیور کے حساب سے بڑھتے جاتے ہیں فور اگزامپل اگر آپ کوئی مہنگا والا فلیور پینا چاہتے ہیں شیشے میں تو اس کی قیمت اپروکسیمیٹلی یہاں پر تین ہزار سے ساڑھے تین ہزار رویہ پر ہو جاتی ہے نوجوانوں میں عام تاثر پایا جاتا ہے کہ شیشہ نوشی صحت کے لیے نقصان دے نہیں انہیں شیشہ باروں میں بیٹھ کر زائکدہ تمباکو پینا گلامور سے بھرپور نظر آتا ہے بلکہ آج کل تو نوجوان شیشہ نوشی کو سگریٹ نوشی کا متبادل سمجھتے ہوئے اسے بے ضرر بھی قرار دیتے ہیں کیا نام ہے تمہارا؟ دلاوٹ کتنی عمر ہے تمہاری ٹوئنٹی ٹوئنٹی؟ کیا پڑھتے ہو؟ کومر سے سٹیڈی کر دیتے ہیں تو یہ بتاو شیشہ کتنی عمر سے پی رہے ہو؟ ابھی ہے میرے مرم ہاں؟ ون منت ہوا ہے ون منت ہوا ہے تو کیا وجہ بنی شیشہ پینے کی؟ میں تو ایسی گاؤں مدر کاؤں لانڈی گا وہ سوری لاہور کاؤں میں آئے تھا میمان لانڈی کے ہوئے یا لاہور کے ہوئے؟ لاہور کے یہاں پہ لانڈی میں رہ رہے ہو گئے؟ جی اچھا پھر؟ تو کزن کے ساتھ آیا پھر اچھا اور وہ تمہیں کیا کہہ کر یہاں پہ لے کر آیا؟ کچھ ہی نہیں ہے اسی گھر میں بور ہو رہا ہے دونوں نے ملے چھوڑے یہاں آئے تھے پھر تو بور یہ ساری ختم ہو گئی مزا آ رہے ہیں کراچی گھومیاں مزا آ رہے ہیں مطلب کیوں اپنی جانوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہو تم لوگ بھی سالہ بھی تمہاری عمر ہے مسکرانہ کیوں رہے ہیں مطلب کیس ٹاپ سمائلنگ بھائی مسکرانہ تو بند کرو نا مطلب کوئی تمہارا ہے امتیاز تو تم لوگوں کو نہیں ملے نا یہاں پر شیشہ پیتے ہو یہاں پہ تم سب لوگ پکڑے گئے تو یہ بتاو ماباب کو بتا ہے کہ ان کی اولاد باہر جاں شیشہ پیتے ہیں سیکریٹ پیتے ہو پھر شیشہ پینے کا خیال کیایا ہے؟ نہیں نہیں پیر نہیں رہتا خیال وہ ایسی بسا کے بیٹھ گیا تھا اچھا صحیح اسے بیٹھ گیا کتی دیرے ہوئی تمہارے بیٹھے ہوئے؟ آدھا گھنٹہ ہوا آدھا گھنٹہ ہوا آدھے گھنٹے میں آکے تمہیں یہاں پر کیا کیا؟ کچھ ہی نہیں ہے اسی بیٹھا دوستوں کے ساتھ تھے اچھا صحیح چناکتی گار ہے تمہارا؟ نہیں اچھا کب آئے اللہ اور سے؟ میں ایک ہفتہ ہوا ہے ایک ہفتہ ہوا ہے ٹھیک ہے واپس کب جا رہے ہوں؟ ٹین چار دن میں ٹین چار دن میں چلو اب باقی کا ٹرپ انجوائی کرنا چاہی میں اچھا جی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ فلیورز ہیں اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو کوئلے کے پر ڈالا جاتا ہے اور جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی ایک اچھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ اچھی خوشبو انسانی صحت کے لیے انسانی جان کے لیے کس قدر نقصان دے ہیں شاید ابھی ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہو لیکن جو نوجوان نسل یہ شیشہ پی رہی ہے آئندہ آنے والے پانچ سالوں میں یا دس سالے میں ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا جو شیشہ وہ لوگ کہاں پر جو ہے صرف اصف سٹیٹس سبل کے نام پر پی رہے ہوتے ہیں وہ شیشہ آگے جا کے ان کی جانوں کو کس قدر نقصان پہنچائے گا اچھا جی یہاں پر لائٹے جو ہیں جان بوچ کے بند کر دی گئی ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک کنیکشن جو ہے نیچے بھی جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہاں پر انہوں نے سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ یہاں پر لائٹے بن کر کے اپنی باقی ماندہ عزت کو بچا لیا جائے یہ دیکھیں آپ یہاں پر کہ اور مزید یہاں پر شیشے پڑے ہوئے ہیں یہ وہ چوٹی چوٹی چمینیز بھی پڑی ہوئے ہیں جس کے اندر جو ہے کوئلے کو ڈالا جاتا ہے اور سٹرابری فلیور کا جو ہے سٹرابری فلیور بھی یہاں پر موجود ہے بنانا فلیور یہاں پر موجود ہے کوکنٹ فلیور یہاں پر موجود ہے آپ کو جو بھی آپ کو یہاں پر فلیور چاہیے شیشے میں ڈال لے کے لیے وہ یہاں پر آپ کو ملے گا ڈپینڈ کرتا ہے پیسوں کے اوپر جتنے زیادہ آپ یہاں پر پیسے بڑھاتے جائیں گے اسی حساب سے جو ہے شیشے کا فلیور یہاں پر تبدیل ہوتا جائے گا پولیس یہاں پر ریٹ کرتی ہے لیکن اس کے باوجود شیشے کی فلیور کی جو اونارز ہیں وہ لوگ یہاں پر باز نہیں آتے ہیں یہ شیشہ گرم ہے اور بتا نہیں یہ کیا شوق ہے آج کل کے لڑکوں کو یا لڑکیوں کو بھی ایون کہ شیشے جو ہے یہاں پر صرف ایک سٹیٹس سیمبل کے طور پر پیا جاتا ہے کہ جی اگر ہم لوگ شیشہ پی رہے تو تو یہ گیٹنگ ریلی ریلی ہائی تو یہ یہاں پر کونسپٹ ہے سگریٹ بھی یہاں پر پی جا رہی ہوتی ہے شیشہ بھی یہاں پر پیا جا رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود کہ ان تمام تر چیزوں کے پر بابندی ہے پولیس بارہ بار ایسی جگہوں پر ریٹ کرتی ہے یہ یہ نہیں کہ پولیس اپنا کام نہیں کرتی پولیس یہاں پر ریٹ کرتی ہے لیکن اس کے باوجود شیشہ کی فلیور کی جو اونارز ہیں وہ لوگ یہاں پر باز نہیں آتے ہیں بھائی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا علی علی کتی امری آپ کی 18 18 شراغٹی کرٹ بندی آپ کا نہیں کیسے آئی ایسی شیشہ پینے کے شوق کیسے ہوا مجھے سمائل اکھنا مطلب ہم لوگ کسی ہم ایک سیریز بات کر رہے ہیں ہر کوئی ایہ پر حصہ جا رہے ہیں مطلب آپ بہت کابل فکر میں نے پیتا ہی تو یہ پر پیتے ہیں پیتے ہیں کہ پیتے ہیں پیتے ہیں کیوں پیتے ہیں میں دماغ میں چل کے اور روزتے ہیں کیوں پیتے ہیں وهافت میں چند دن پیتی حمد ہے مہینے دفعوں میں دو تین دفعوں میںötا اور شیشه میں آپ نے ش شیشہ سے دroدا ہوگا نہیں ہے امانی حال جب سے نزی رchu سکتا ہے ڈی رasına کو GETTđا ہے رمیتر ہیں مجھے ہنگaters میں نہیں پیتا یہاں ہو Alexander دوگئے gospel شوہ میٹرک یہ پانے امیابو کو پتا ہے اسٹم کہاں پر ہو؟ نہیں پتا کیوں نہیں پتا امیابو دوستوں کے ساتھ ہو دیکھ لیجی امیابو آپ کا جو ہے لادلہ برخوردار یہاں پر شیشہ پیرے بکھڑے ہیں ایک دفعہ پتا لگیا تھا پھر کیا کہا تھا امیابو نے؟ ڈانٹا تھا مارا نہیں تھا؟ اس سے مکر تمہیں مار پڑ جاتی ہے تم یقین کرو تم واپس یہاں پر نہیں آتے یہ نازوں میں پلے لادلے ان شیشہ بارس اور کیفے میں کس طرح اپنے ماں باپ کی محنت کی کماری اور اپنی صحت لٹاتے ہیں اس کا ذرا سا بھی اندازہ ان کے گھر میں بیٹھے والدین کو نہیں ہو پاتا اور ان شوکیا شیشہ بارس کی رونک بڑھاتے کب ان کے قدم شیشے سے دوسرے درشاہ آور اشیاء کی طرف اٹھ جاتے ہیں یہ خود بھی نہیں جان پاتے کیا نام ہے تمہارا؟ عویس عویس کتنی عمر ہے تمہاری؟ ہم 18 سال 18 سال ہے کب سے پیتے ہو شیشہ؟ نہیں پیتا نہیں ہاں جیسے آگیا اچھا ایسی کیوں آئے تھے؟ کیا دوستوں کے ساتھ آئے تھے؟ نہیں نہیں اکیلے آئے تھے؟ اکیلے آئے تھے؟ کہاں پہ رہتے ہو؟ یہ پیشہ ہی میں اچھا کتنے عرصے دیئے بھی یہاں پہ شیشہ پیشہ؟ کچھ لیا ہی نہیں کسی دیئے پیشہ دیئے اچھا کتنے عرصے دیتے ہو؟ پہلی بار آئے ہمیں بس کر دو؟ کسا نہیں چاہا اچھا سکرٹ پیتے ہو؟ نہیں اچھا تو شیشہ پینے ہی عادت کسی پڑی؟ کبھی نہیں پیے تو یہاں پہ کس سے پتایا کہ شیشہ ملتا ہے؟ ویسے ایک دوست کی جگہ ہے وینولا چلو جا کے دیکھیں اچھا صحیح ہے اچھا یہاں پہ تو وہی والے کسٹمرز آتے ہیں جن لوگ کو یہ لوگ پہلے سے جانتے ہیں پتا نہیں میں مجھے نہیں پتا نہیں پتا؟ اوہو اچھا اچھا سیدھے سیدھے پتا ہوں کون سے دوست مہارا یہاں پہ راتا ہے؟ کوئی دوست نہیں اچھا یہاں پہ اونر کوئ存 ہے؟ ایسا نہیں پتا نہیں پتا کس کے ریفرنس سے هنا ہے؟ کسی کے ریفرنس سے کسی کے ریفرنس سے نہیں ہے accessed جب سم 현재 کھو possibility تمہیں خواب آیا جی صبح میں یہاں پہ جانے ہی راتوں میں اینہوں یہاں زیادہ یعنی داریا serious ایسا ہے اور بھی یہاں پر لوگ موجود ہے اور سنس آپ کو امانے کا ہی نہیں یہاں پر کہ یہاں پر آئے کیوں تھے یہ دیکھیں آپ سے یہاں پر کے لائن سے یہاں پر جو ہیں شیشے پولس اپنے قبضے میں کر رہی ہے اور دیفنیٹلی ابھی اس کو قبضے میں لے کے جا کے جو ہے پولس ٹیشن میں دیا جائے گا اونر یہاں پر کہا ہے اس شیشہ کیفے کے ہماری بارہ بار یہ کوشش ہے کہ یہاں پر اونر ہمیں مل سکے یہاں پر آنے سے پہلے چاہے محول یہاں پر بڑا زبردست بنا ہوا تھا ہلکا ہلکا یہاں پر میوزک چل رہا تھا ڈسکو لائٹے یہاں پر لگی ہوئی تھی لیکن جیسے ہی پولس یہاں پر آئی ہے میوزک بھی بند ہو گیا ہے وہ ڈسکو لائٹے بھی یہاں پر بند ہو گئی ہیں یہ شیشے کا کاروبار اس لیے بھی زیادہ کامیاب ہے کہ اس میں خرچہ انتہائی کم اور آمدنی بہت زیادہ ہے چند سو ارپے کا سمان خرید کے ایک ایک شیشے کی مد میں یہ پندرہ سو سے تین ہزار پی تک وصول کرتے ہیں یوں تو ان کی پانچوں انگلیاں گھی میں اور سرکڑاہی میں ہی رہتا ہے بھائی اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی آپ کا موچھے پاہ لیں اگر آپ کو موچھے پاہت کریں اچھا جی میں وہاں پہ جاتی ہوں یہ وچارے جو لوگ آپ موجود ہیں میں وہاں پہ جاتی ہوں مجھے دیکھیں یہ لوگ یہاں پہ آجتے ہیں میں یہاں پہ آئی ہوں مجھے دیکھیں یہ لوگ دوبارہ اپنا رستہ کاتے ہیں بھائی اتنی خوفناک تو نہیں ہوں نا میں بھائی بات کریں بھائی اسلام علیکم آپ کا اچھا اپنے چہرہ چپا لیں آپ سے بات کر لیں آپ دیوار سے گوتا جانا دلنگ لگا دو پچھے اچھا اب اچھا ایسی مو کر کے بات کر لیں آپ کا نام کی ہے ایسی مو کر کے بات کر لیں آپ کا چہرہ نہیں دکھا رہی دیوار کی طرف مو کر کر یہ لوگ آپے مسکرا رہے اور چہرہ دکھا نہیں سکتیا اب ایسی ہی بات کر لیں آپ کا نام کی ہے آپ کی عمر کتنی ہے آئänder 36 32 آپ سے شیشہ پہ رہے ہیں إن بھائی تیر No to 4 محال آپ مجھے بطائیں گا پہ سایٹیں آپ کو شیشا پینے کی عادت کیسے پڑی combination مجھے دوست کے ساتھ آتا ہوں تو یہ کتر بیک کا ایک آتا ہے شیشا میں دوست کے ساتھ آتا ہوں کسی کو بھی نہیں معلوم تو آپ پڑھتے ہیں کہ جواب کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جواب کرتے ہیں کہاں پہ جواب کرتے ہیں پرائیوٹ اگرامیجشہ ٹھیک ہے والتے ہیں ان کو بتا ہے کہ شیشا بھی شاپیتے ہیں ہاں بات تو سن لے نا بھائی ہاں جا رہا ہے چس سے ہیٹی جا رہا ہے ہمیں خوفناک لوگ تو نہیں ہیں ٹیز کیا پلیز ٹیز بات تو کر لے نا جی جی تو یہ بتائیے کہ کتے اور پہ کاتے ہیں شیشا مجھے ایڈیا نہیں ہم دوست ساتھ ہیں دو تین تو ساتھ ملکے دیتا ہوں ٹھیک ہے پہ کسے پیشا مطلب پاندرہ سو دوہزار ٹھیک ہنڈد تری ہنڈد مگر سب لوگ ملا کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہنڈرہ سو دوہزار کر آگا نہیں ہاں آئیڈیا نہیں ٹھیک ہے اچھا تو یہ بتائیے گا چگرٹ فکرٹ بھی پیتے آپ لوگ نہیں نہیں پیتا اچھا نہیں پیتا چھیک ہے بھائی بیٹا کیا نام ہے آپ کا نہیں موہ نہیں دکھانا چاہے تو سوک ہے نہیں دکھائیں ایسی بات کر لیں بات کر لیں آپ کا کیا نام ہے بھائی سیور سے بات کر لیں نہیں میں تو آپ سے کروں گی آپ کا نام کیسے پوچھ رہی ہوں صرف آپ کا نام کیا آپ کے شیشہ کپسی پی رہے ہیں آپ کے عمر کہیے تو بتا دیں چہرہ نہیں آرہا آپ کا آپ کی عمر کی ہے تہیس سال تہیس سال ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ شیشہ کپ سے پی رہے ہیں پہلی بار آیا پہلی بار اچھا یہاں پہ ہر کو پہلی بار آ رہے ہیں اور جسے پوچھو جی شیشہ کے قیمت کے کسی کو یہ بھی نہیں معلوم ہے اچھا ابھی ہاں پہ پہلی بار آنے کے بعد کونسا فلیور جو ہے آپ نے چوز کیا تھا کونسا فلیور پینے کے لاتے رکھ رہے تھے جو یہاں پہ ملتا ہے کونسا آئیڈیا نہیں ہے اچھا پینہ آتا ہے شیشہ نہیں وہ بھی پینہ نہیں آتا نہیں بلکل نہیں آتا نہیں آتا صحیح ہے یہ ہم ان کو پی پی سی کے سیکشن ٹو سیسٹی نائن اور ٹو سیونٹی ایٹ کے تحت ان کے اوپر کے سکریں گے اور ان کو حراثت میں لے گی اور اس سیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے اچھا جی رزوان صاحب ایم ویری ویری تھانکفل ٹو یوں کہ آپ نے ٹیم انجام کی اس کاوش میں آپ بھی حصہ دار بنے سنس اینو بڑا یہ آسان نہیں ہوتا کیونکہ کراچی کی جو حالات ہیں وہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ ہر ایک کی جان یہاں پر رسک پر ہے لیکن سنس آبی آپ یہاں پر سیول جیس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور رزوان صاحب یہاں پر چاہے اپنی گاڑی رائف کر کے یہ ہمارے ساتھ یہاں پر آئے اور انہوں نے یہاں پر آکے فرس ہنڈ نولج لی اس تمام پر شیشہ کیفے کے حوالے سے تو بچ اس ریلی ریلی کمنڈبل رزوان صاحب یہی بتائے گا کہ ابھی اس جگہ سے کتنے شیشے جو ہیں کبزے میں لئے گئے ہیں ابھی یہاں سے چوبیس کے قریب شیشے کبزے میں لئے گئے ہیں اور یہاں پر جو مالک بھی جب میں یہاں پر آیا تو یہاں مالک موجود تھا لیکن جب اس نے یہ چونکہ یہ جگہ چھٹی منزل پر واقع ہے تو جتنی دیر میں پولیس سیڑیوں سے آ رہی تھی تو اس دوران یہ چھت پھلانکر وہ فرار ہو چکا ہے ابھی ہم اس کی تلاش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ مل جائے گا جب اچھو مجھے یہ بتائیں گے رزوان صاحب آپ یہاں پر یہ چیزیں بھی جو ہے of course کے نشے میں آتی ہیں اس کو پینے سے نشہ ہوتا ہے تو اس کے پر کون سی F.I.R جو ہے درج ہوتی ہے یہ ہم ان کو پی پی سی سیکشن ٹو سیکسٹی نائن اور ٹو سیونٹی ایٹ کے تحت ان کے اوپر کیس کریں گے اور ان کو حراست ملے گے اور اس سیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جی ٹو سیکسٹی نائن کا مطلب ہے کہ ایک ایسی چیز جس سے لوگوں کی صحت خراب ہو اس کو چلانا بطورے کاروبار جانتے بوچتے ہوئے اور ٹو سیونٹی نائن سیکشن میں یہ ہے کہ محول کو علوتہ کرنا اور یہاں پر دونوں چیزیں ہوئے یہ دونوں چیزیں ہوئے ٹھیک ہے اچھا ابھی ہم لوگ یہاں سے ایک اور کیفے میں جا رہے ہیں جی یہاں سے ابھی اپنے اریا میں اور دیکھتے ہیں ہمیں کچھ اطلاعات تھی کہ یہاں پر کچھ پروگرام یہ اس طرح کا شیشے والا چل رہا ہے تو ابھی ہم دوسرے کیفے میں جا رہتے ہیں اچھا رسان صاحب ایسی نہیں ہوتا کہ ایک جگہ پر چھاپا پڑتا ہے تو اگلی جگہ والے جو ہے وہ بھی ہوتا ہوتا ہے اور یہ تو ہماری یہاں پر روٹین ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ وقتاں فوقتاں ہم یہاں پر ریٹس کرتے رہتے ہیں اور یہ پھر دوسرے تیسرے دن چوتھے دن یہ اپنا کاروبار پھر سے شروع کر لیتا ہے صحیح ٹھیک ہے چلے جی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پولس جو ہے بڑی آدھی ہے اس قسم کی ریٹس کرنے کی لیکن اگل جب تک جرم ہتم نہیں ہوتا پولس کا کام ہے کہ وہ یہاں پر اپنی کوشش کرتے رہے اور یہاں پر بطور میڈیا ہمارا بھی کام ہے کہ ہم پولس کو ان کے ہر اچھے کام میں ان کے ساتھ ہم لوگ ان کی سپورٹ کریں یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ کوئلہ یہاں پر موجود ہے اچھی کالٹی کا یہ کوئلہ ہے اور اگل بہت سارے شیشے کے فلیورز بھی موجود ہیں یہاں پر کیوی فلیور ہے اور اگل سیابیشت کیوی فلیور کی زیادہ ڈیمانڈ ہے تو ہمیں یہاں پر جا بجا طور پر یہ کیوی فلیور ہمیں یہاں پر نظر آرہا ہے اور یہ شیشے کے اوپر لگانے والے وہ فلٹرز ہیں جو کے لگا کے جو ہے لوگ یہاں پر پیتے ہیں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں والدین بھی یہاں پر دیکھیں کہ یہ کیسا رسک ہے یہ کیسا بچے اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں فیشن کے نام پر سٹیٹس کے نام پر کہ شیشہ پینا یہاں پر صرف ایک فیشن ہے بچے بیٹھے ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ اور یہاں پر بھی آپ نے جو نوجوان دیکھیں لٹرلی ان کے عمر 18 سے لے کے 22 یا 23 سال تک ہی تھی تو بچے اپنے دوستوں کی گازرنگے بیٹھے ہوتے ہیں شیشہ پی رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ 18 سال کے عمر سے اگر ان بچوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہے تو یہ آگے جا کے مستقبل میں جا کے کیا کریں گے تو ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 24 کے قریب شیشے جو ہیں پولس نے یہاں پر جو ہے اپنے قبضے میں لئے ہیں وہ پیچھے ہمارے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو کہ اب اپنا موں چھو پا کے یہاں پر کھڑے ہیں یہ جو یہاں پر شیشہ پینے کے لیے آئے تھے یہ لوگ ہماری گرفت میں آ چکے ہیں اور ابھی ہم ان کو وارننگ دے کے اور ان کو ہم چھوڑ دیں گے ان تمام معصوموں نے توبہ بھی کر لی اور اے ایس پی صاحب سے معصومانہ وعدہ بھی کر لیا کہ وہ آئندہ اچھے بچے بن کے رہیں گے اور ایسا نقصان دے کام دوبارہ نہیں کریں گے اب کیا معلوم کہ یہ وعدہ بھی سچا ہے یا کیفے مالکان کی طرح یہ تمام معصومین بھی کل پھر اس کیفے کی رونک بڑھا رہے ہوں گے دیکھ لیں سر یہ آپ بھی آپ کے سامنی موجود ہے اور دیکھ لیں اگر آپ کو وارننگ دے کے چھوڑ دے آپ ان کو چھوڑ دے آپ ان کو کہہ دیں سر یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپنے اس فعل پر شرمندہ ہے یا نہیں ہے آپ کے گھر والوں نے آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا آپ یہاں پہ اس کام میں آ رہے ہیں اپنی صحت بھی تباہ کر رہے ہیں اور ٹھیک ہے آپ کو بھی ہم لاسٹ وارننگ دے کے چھوڑ رہے ہیں اور یہاں کے جو ہونر ہے ان کے خلاف ہم کروائی کریں گے آپ لوگ کے خلاف کوئی کروائی فلال نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ بھی بات سنیں اب تو آپ لوگ کوئی کلاس وارننگ یہاں پر مل گئی آج کے پاس سے بیٹا شیشہ پی ہوگی نہیں نہیں کبھی بھی نہیں کبھی دو بھا کبھی بھی نہیں کبھی پی ہوگے بیٹا پلیز اپنی صحت پر خود بیٹا رحم کرو ٹھیک ہے جائے اور اگر یہاں پر ایک اچھی بات یہ ہے کہ پولس سے یہاں پر ان نوجوان لڑکوں کو ایک وارننگ دیکھے ہاں سے جانے دیا ہے اور اگر ایک اور ایک چانس جو ہے کہ آپ سب کو ملنا چاہیے اور یہ چانس دینے میں کوئی برائی نہیں ہے کوئی کباہت نہیں ہے تو یہ تھا ٹیم انجام کا شیشہ بار سے خلاف پریکڈاؤن جس میں ہم نے کوشش کی کہ معاشرے کا وہ پہلو بھی آپ کو دکھا سکے جس سے ہماری نوجوان نسل بڑی حد تک انسپائر ہو گئی ہے شیشہ پینہ ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایک کلاس ہے یہ شاید ایک سٹیٹس سمبل ہے دوستوں کے ساتھ آتے ہیں پارٹی کرتے ہیں گیزنگ میں شیشہ پینہ جو ہے یہ ایک بڑی کومن سی بات بنتی جاری ہے خیر یہ ہمارا کام تر جو ہم نے کیا تو آپ بھی آپ کو بھی چاہیے کہ اگر آپ بھی اپنے اردگر کوئی ایسی چیز دیکھیں تو آپ ٹیم انجام کو یہاں پہ ضرور اطلاق کریں ہمارا ویٹس ایپ نمبر بھی آپ کی سکرین پر آ رہا ہے آج کی پروگرام کے لیے بھی ہمیں اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا قرآن حاشبی کو ٹیم انجام کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ